وزیرا جیل صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کیونکہ فلٹ ریلیف ورک کے انچارج بھی ہیں ابھی عرفان اللہ خمارے رمائندے شہداد کورٹ میں بھی تھے اور وہاں سے وہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے میں چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ کوئی شکوے شکایت کی جائے میں آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچا دوں شہداد کورٹ میں صورتحال بہت خراب ہے لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ ہیں ان تک سر میڈیکل ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے اس وقت ہر ڈسٹرکٹ میں ہیلتھ دپارٹمنٹ اور جسٹک ایڈنسٹریشن ہے ان کے اوپر ہی ذمہ داری لگائی ہے ہر علاقے میں ہر کیمپس میں جا کے میڈیکل سائس ریسیز اور جسٹک ایڈنسٹریشن ہے ان کے پاس ہی ذمہ داری دیگئے کہ جو ککٹ فوڈ ہے وہ پہنچایا جائے اگر شہداد کورٹ میں آپ کسی ایڈیٹ نشان بھی کر رہے تو اچھی بات ہے ہم میں اس موقعے پہ جہاں جہاں میڈیا ہمیں بتاتی رہے گی اور جہاں پہ کوئی ایڈنسٹریشن نہیں پہنچ سکی ہے کوئی دپارٹمنٹ نہیں پہنچ سکا ہے ہم فوری طور پر ہی میک شور کریں گے کہ کپل آف آرز وہاں پہ ٹیم پہنچ آئے میں اس وقت کسی بھی کرٹیسزم کو یہ نہیں سمجھ دا کہ جی کوئی چینل کو ہمیں خودانہ خاصہ ہماری کو مخالفت کر رہا ہے اگر کوئی پہ بھی کوئی نشان نہیں ہوگی کہ کہیں پہ کھانا نہ پہنچ سکا رہا ہو یا کہیں پہ کوئی میڈیکل فیصلی نہیں پہنچ سکا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور ہم بلکل اس کی معلومات بھی کریں گے کہیں پہ کوئی چیز کیوں نہیں پہنچی دیکھیں میں آپ ایک چیز واضح کر لوں اس وقت یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے یہ مطلب سندھ کے لیے قیامت کا ایک سماع ہے اور آپ دیکھیں گے بہت بڑی کٹا سوپی ہے بلکل اس میں یہ ہماری بلکل ہماری پروریٹی ہے کہ ہر شخص کو میڈیکل فیکلیٹی اور کھانا جو کھانا جو گرمنٹ کووائیڈ کریں وہ ضرور پہنچیں اچھا شہجیل بھائی یہ سیچویشن بھی بنی ہوئی کیونکہ جیسے میں نے بھی آپ سے شروع میں ہی کہا یہ وقت کرٹیسزم کرنے کا نہیں ہے یہ وقت ہے کہ آپ زیادہ سے بڑھ کے لوگوں کی مدد کر رہے اور ہم آپ تک وہ معلومات پہنچائیں کہ جہاں پہ نہیں پہنچ رہی ہے صورتحال ایسی بھی بنی ہوئی ہے شہجیل صاحب کہ لوگ کچھی گندم کھانے پہ مجبور ہیں ہم نے خود دکھایا پھر اس کے علاوہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے ہیلتھ فیسیلٹیز کی لوگ کھلے آسمان تلے اور آپ کا تعلق ہے ان علاقوں سے کہ یہاں پہ دوپیر میں دھوپ جلس آتی ہے رات میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں تو فلڈ جو ریلیف ورک ہے اس کا پیس کیسا آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے کیا اس کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں دیکھیں میں ایک ایک ارد کرلوں جہاں جہاں جنہیں صلاح میں کہیں پہ اگر وہ تحصیل نہیں پہنچ سکتی یا کہیں پہ اس وقت موٹرپل نہیں ہے وہاں پہ ہم نے مختلف اداروں کو اس مزاریات ہم نے ملکت جو کے لیے ہوئی ہے اب بہت بڑے ایریاز ہیں اب جو تینٹ سٹیز ہیں گورنمنٹ کا مین فوکس کیا ہے گورنمنٹ نے ہر علاقے میں اعلان کیا ہے جی آپ تینٹ سٹیز میں آکے رہیں تاکہ تینٹ سٹیز میں بہت آسان ہوتا ہے کہ وہاں پہ سولیت فرام کی جائے کھانے کھانا بھی دیا جائے راشن بھی دیا جائے اور وہ میٹر فیصلیٹیز بھی جائے اب کافی لوگ جن کے مال مویشی ہیں وہ تینٹ سٹیز میں نہیں جاتے وہ دور دراز علاقوں میں اپنے گاؤں کے باہر جہاں پہ ابھی یہ جو ایک فوٹیج ایک چل رہی آپ کے پاس میں تینٹ سٹیز میں نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں نے جہاں پہ پکی جگہ ملی وہاں پہ ٹینٹ لگا گی تو اب وہاں پہ مطبعہ ہنڈر پرشنٹ شاید وہ پاسیبل نہ ہو سکے کہ ہر جگہ گاؤں کے باہر بھی پہنچ سکے لیکن اس کو بھی ہمیں میک شور کیا ہمیں ایسی ٹیمز رکھی ہوئی ہیں ہمیں میڈیکل میں جو ہماری موبائل میڈیکل ہسپٹلز ہیں ان کو بھی مختلف جگہوں پہ بھیجے ہیں جو موبائل میڈیکل ہسپٹلز ہیں ان کو پورے جو کوئی یہاں پہ تھی سب کو ان علاقوں میں بھیجا گیا ہے کہ آپ چاہیں وہاں پہ لوگوں کے ٹیسٹ کریں وہاں پہ جو سہولیات چاہیے بچوں کے جو ٹیسٹ کرنے عدویات کی ترسیل ہے اس کو میک شور کیا جائے جسے علاقے میں کہیں رہ گیا ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آئی ڈیل نہیں ہے ایک تکلیف ہے 23 ازلا میں پانی کھڑا ہوا ہے 23 ازلا میں ایک مسئیبت آئی ہوئی ہے جس کو گورنمنٹ 100% کوشش کر رہا ہے اگر ایک ازلا میں سپوز اگر 10 آسپٹل سی اور اگر وہاں پہ سو جگہوں پہ پانی کھڑا اور سو جگہوں پہ کیا پس لگے ہوئے لیکن اس کو میک شور کریں کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی شکایت ہے ہم اس کو پہلے پر ہماری ٹیمز وہاں پہ پہنچیں شردین صاحب اب کیونکہ ریابلیٹیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں بہت سے لوگ تو وہیں بیٹھے لیکن کئی ہزار افراد اس وقت جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ آ چکے ہیں اچھا ایک تو دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً اس وقت یہ گورنمنٹ سکولز میں جا کے ٹھہرے ہیں جو وہاں ٹھہرے ہیں بچارے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا جب یہ سکول کھل جائیں گے اس کے بعد ہماری کیا صورتحال بنے گی اس پہ رسپانڈ کی جائے گا دوسرا یہ کہ بچارے اتنی بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں اتنی تکلیفوں کے ساتھ آ رہے ہیں کراچی میں دینگی سر اٹھا رہا ہے تو اس چیز کو کیسے آپ نیکوشیئٹ کرنا چاہ رہے ہیں نیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دو چیزیں جانا آپ نے دینگی کی بات کی کل چیزیں ملسل صاحب نے ایک ڈاسٹ ورسٹی میٹنگ میں سختی سے ہدایت کی تھی لوکوزمنٹ دپارٹمنٹ کو اور کہ انسی کو کہ جی آپ میکشور کریں کہ سپریگ کو بڑھایا جائیں ہم نے کل ایک اور آپشن پر بھی بات کی کہ اگر ایریل سپری ہو سکے تو پاکستان میں وہ جہاز موجود نہیں ہے جو ایریل سپریگ ہو سکے چیزیں ملسل صاحب نے یہ بھی ہیلس دپارٹمنٹ کو اور چیف سیکٹریز آپ کو یہ ہدایت کی کہ آپ دیکھیں کسی پروسی ممالک سے let's suppose یو ای سے یا رشیہ سے مشہور تھے کہ دیہا سے جہاز آ سکتے ہیں اندھر پرابطہ کیا جائے کہ جتنا پانی ہر زکاہ کھڑا ہے مدب کراچی میں چلے صورتحال اس کی پانی کی کم ہے لیکن اور آل پورے سن میں پانی کھڑا ہے اور بہت جگہوں پر پوسیبل مدب سپریگ بھی ہو رہے ہیں ایک چیز پر ایک شہر میں ڈینگی کے سپریگ کرائے جارے ہیں لیکن حد تک پانی ہے مدب یہ ایک 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 سوگلی سپریشن ہے یہ ایک نومل سپریشن ہے یہ ایک جگہ پانی کھڑا ہے تو چیف سیکٹری کو اور ہلس منسٹر صاحبہ کو یہ راج کی کہ آپ چیک کریں کہ ایک تو ایریل سپریگ کتنا افیکٹیو ہوگا اس ڈینگی کے لیے نمبر ون اور دوسرا کہ جہاں سے بھی ملتی ہے ہمیں یہ ایریل سپریگ جہاز ملتے ہیں ہم ایریل سپریگ کو جو ہے وہ فوریسوں پر پورے سندھ بھر میں کرائیں تو یہ دو چیزوں پر جو ہے کل وٹا یہ بھی زیادہ میں سکول کی کراچی یہ بات کی دیفنیٹی لوگ جو ہے وہ مختلف ازلا سے آئے ہوئے ہیں اور دیفنیٹی جہاں کے پورا جب پورا صوبہ آپ کا پانی بھرا ہو تو جہاں پر بھی کوئی درائی سپریس ملتی یا کوئی بیٹر شیلٹر ملتا ہے تو گورنمنٹ کی یہ پورایٹی ان لوگوں کو ہم وہاں پہ شفت کریں اور جیسے ہی پانی ختم ہو جائے گا اور اب یہ بھی بتا دو اب پانی کے کم ہونے کی صورتحال شروع ہو گئی ہے پانی اب ریسید کر رہا ہے دریائے سندھ جو ہے وہ لیک نعاز میں گرنا شروع ہونا تھا جیسے پانی اب کیونکہ گوڑو پہ اور سکھر پہ پانی بیچے آ چکا تھا کوٹھلی بیر آج کل جو ہے وہ ہائی ٹائٹ پہ چل رہا تھا اب جیسے ہی دریائے سندھ لیول لیچے آئے گا تو پانی کا ڈرین سٹارٹ ہوگا جیسے پانی کا ڈرین سٹارٹ ہوگا تو یہ جگہیں ڈرائے کر کے گرمنٹ جو ہے اس کو ڈی وارٹرن کروا کے اور نیچنل ڈی وارٹرن ہوگی اس کے دریائے پہ یہ جگہ سندھ کو بیٹرن سٹارٹ ہوگی بہت شکریہ شرجی لینام ایمن صاحب